اسلام علیکم دوستو سر و انجننگ میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے آٹو کیٹ سیول 3D میں پوائنٹ کس طرح سے امپورٹ کیا جاتے ہیں ان پوائنٹ کو کس طرح سے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ پوائنٹ کے گروپ کس طرح سے بنانے ہیں اور پھر پوائنٹ کے سٹائل اور لیبل کس طرح سے چینج کرنے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں میرے پاس ایک ٹیکس فائل ہے جس میں میرے پاس ایک ڈائٹا ہے میں آپ کو شو کر دیتا ہوں ڈائٹا کا فورمیٹ جو ہے آپ کا جو بھی فورمیٹ ہو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے ڈائٹا کا فورمیٹ کونس ہے میرے پاس جو فورمیٹ ہے یہ ہے پوائنٹ ایسٹ نارت ایلیویشن اور پھر اس کی ڈسکرپشن پھر کچھ پوائنٹ میرے پاس بانڈری کے ہیں اور کچھ اس کے اینجیل کے پوائنٹ ہیں تو انہی کے مدد سے ہم گروپ بھی بنائیں گے اور پھر ان کو امپورٹ بھی کریں گے در چلیئے ہم ان کو آٹو کر سیور 3D میں امپورٹ کرتے ہیں میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے یہاں پوائنٹ پہ آنا ہے رائٹ کلک کریں یہاں کریئٹ پوائنٹ پہ کلک کریں آپ کے پاس یہ ٹیپ کھل کے آ جائے گا اب اس ٹیپ پہ یہ جو رائٹ میں پہلا پہلا بٹن ہے اس پہ کلک کرنا ہے امپورٹ پوائنٹ اور یہاں پہ پھر اس پلس کے بٹن بھی آ کے کلک کریں اب جہاں پہ بھی آپ کے جو پوائنٹ پڑے ہیں وہاں پہ ان کو جا کے کلک کر لیں اس میں ڈیٹا آپ مختلف طرح سے امپورٹ کر سکتے ہیں مختلف فورمیٹ میں میرے پاس یہ سی ایس وی فائل پڑی ہے اگر آپ کے پاس ٹیکس فائل میں ہے کومانڈ ایلی میٹڈ تو آپ یہاں سے ٹیکس فائل سلیک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ ٹیکس فائل کو سلیک کر کے امپورٹ کر سکتے ہیں یا آپ سی ایس وی میں کرنا چاہیں تو آپ کو یہاں سے سی ایس وی سلیک کرنا ہے اور اس میں آپ امپورٹ کر سکتے ہیں میں بلکہ ایسا کرتا ہوں کہ یہاں ٹیکس فائل میں اس کو امپورٹ کر لیتا ہوں اس کو کلک کرنے کے بعد پھر آپ نے یہاں سے فورمیٹ سلیک کرنا ہے کہ آپ کا ڈیٹا کس فورمیٹ میں ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ پوائنٹ ایس نار زیڈ اور کوڈ کومانڈ ایلی میٹڈ ہے تو میں یہاں سے اس فورمیٹ کو سلیک کرتا ہوں آپ کے پاس جو بھی فورمیٹ ہے آپ نے یہاں سے اس کو سلیک کر لینا ہے اس کے بعد اگر تو ہم چاہیں تو ہم باہر سے ہی یہاں سے اس کا گروپ بنا سکتے ہیں یہاں ایٹ ٹو گروپ کلک کریں گے پھر یہاں پہ آکے کلک کریں گے اور یہاں جو بھی گروپ کا نام لکھیں گے یہ سارے ڈیٹا اسی گروپ میں امپورٹ ہو جائے گا لیکن ہم گروپ ویڈیو میں آگے چل کے بنائیں گے یہاں سے ہم گروپ نہیں بناتے ہم اس کو اوکے کر دیتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے یہاں سے دیکھ لینا ہے کہ آپ کے پوائنٹ نمبر ایسٹ نورت ایلیویشن ڈسکرپشن ہر ایک اپنی جگہ پہ ٹھیک آ رہے اگر یہ آپ کو ٹھیک مل رہا ہے تو مطلب آپ نے فورمیٹ صحیح چوز کیا ہے نہیں تو آپ اپنی فائل کا فورمیٹ صحیح سے چوز کر لیں اس کے بعد یہاں سے اوکے کریں جیسے ہم اوکے کریں گے ہمارا ڈیٹا سیول 3D میں امپورٹ ہو جائے گا آپ کو یہ ڈیٹا نظر نہیں آ رہا کیونکہ یہ اپنی جگہ پہ اپنے کوارڈینیٹ پہ امپورٹ ہوا ہے تو آپ اس کے لیے زیڈ انٹر ای انٹر کر لیں زوم آل کی کمانڈ ہے اور ای انٹر ایکسٹینڈ کرنے کیلئے کمانڈ ہے زیڈ انٹر ای انٹر زیڈ انٹر ای انٹر سے زوم آل ہو جائے گا اور زیڈ انٹر ای انٹر سے زوم آل ہو جائے گا دوسارہ ڈیٹا آپ کا یہاں پہ شو ہو جائے گا میں اس کو یہاں سے کلوز کر دیتا ہوں اب یہ تقریباً کوئی پندرہ سولہ سو پوائنٹ ہے ہمارے اور ان پوائنٹ کو آپ یہاں سے ایکسیس کر سکتے ہیں جتنے بھی پوائنٹ ہم نے امپورٹ کی ہیں وہ یہاں پہ آپ کو شو کر دے گا یہ ایک سے لے کر سولہ سو تک ابھی ہم نے ان کا گروپ بنانے ہیں تو میں یہاں پہ گروپ پہ آ جاتا ہوں پوائنٹ گروپ پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ اس وقت ہمارے پاس ایک گروپ پہلے سے بنا ہوا ہے آل پوائنٹ کا جو کہ بتا رہا ہے کہ it contain one hundred six zero five sub item تو اس میں سولہ سو پانچ ہمارے کوارڈینیٹ ہیں آپ نے نیا گروپ بنانا ہے تو یہاں پہ رائٹ کلک کریں پھر نیو پہ آ جائیں اور پھر یہاں پہ اس گروپ کو نام دے دیں میں یہاں پہ اس کو نام دے دیتا ہوں باؤنٹری میرے پاس دو طرح کا ڈیٹا ہے اس میں کچھ باؤنٹری کے پوائنٹ ہیں اور کچھ اس کے اندر انجیر وغیرہ کے پوائنٹ ہیں اب ہمارے پاس گروپ بنانے کے لیے مختلف طریقے ہیں ایک تو ہمارے پاس ہے کہ یہاں پہ ہم انکلوٹ پہ آ کے کلک کریں اور with number میچنگ پہ آ کے کلک کریں اور ہم یہاں پہ لکھ دیں کہ ہمارے پاس one سے لے کر one hundred fifty six تک جتنے بھی پوائنٹ ہیں اس گروپ میں ایڈ کر دیں جب ہم اس کو یہاں پہ آ کے پوائنٹ لے اس پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اس نے one سے لے کر fifty six تک جتنے بھی پوائنٹ تھے تو اس گروپ میں ایڈ کر دیں اب جب ہم ان کو کے کریں گے اپلائی کریں گے تو یہ اس گروپ میں ایڈ ہو جائیں گے لیکن میں ان کو اس طرح سے ایڈ نہیں کرتا میں دوبارہ واپس آتا ہوں انکلوٹ پہ یہاں پہ اس کو ختم کرتا ہوں دوسرے طریقہ ہے آپ نے اگر ان کو را ڈسکرپشن دی ہوئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ جو خاص ڈسکرپشن کے پوائنٹ ہیں وہ اس میں انکلوڈ ہو جائیں باقی پوائنٹ اس میں انکلوڈ نہ ہو تو اس کے لئے آپ نے یہاں پہ آ کے کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کلک کریں اور یہاں پہ آپ وہ دیسکرپشن لکھ دیں جو بھی آپ کی دیسکرپشن ہے تو میں جو پوائنٹ ایمپورٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس میں وہ بی اور بانڈری والے پوائنٹ ہیں تو اب یہاں پہ یہ بیو لکھنے سے جس میں دیکھ لگتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے پوائنٹ کے ساتھ رہا دیسکرپشن میں بیو لکھا ہے وہ سارے پوائنٹ اس میں ایمپورٹ ہو جائیں گے اور یہ پوائنٹ ہیں ہمارے وان سے لے کر 158 تک ان کو اپلائی کریں گے اوکے کریں گے اب یہاں پہ دیکھیں ان کا جو ہے دیسکرپشن میں جب ہم نے پوائنٹ گروپ ایڈ کیا تو جو پوائنٹ گروپ کا سٹائل تھا وہ سٹائل اس پہ اپلائی ہو گیا ہمارا جو گروپ کا سٹائل ہے وہ ہم یہاں سے چیک کر لیتے ہیں اس کا پوائنٹ ایلیویشن اور سٹائل دیا ہوا ہے اب ہم یہاں سے اس کا سٹائل چینج کر سکتے ہیں لیکن اس کے بارے میں ہم بعد میں دیکھیں گے پہلے ہم اس کو اوکے کر دیتے ہیں اب دوسرے پوائنٹ جو ہے ہمارے یہ والے پوائنٹ یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ایک اور گروپ میں ایڈ ہو جائیں تو اس کے لیے ہم یہاں پہ دوبارہ آکے نیو پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ لیکھ دیں انگیل میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی انگیل ہیں ہمارے وہ اس گروپ میں ایڈ ہو جائیں اور ان کا بھی سٹائل پوائنٹ ایلیویشن ڈسکرپشن فیلال رہنے دیتا ہوں میں یہاں پہ آپ انکلوڈ پہ آئیں یہاں پہ اگر تو آپ نے پوائنٹ کو نمبر یاد ہیں آپ ایک سے لے کر یا دس سے لے کر جہاں بھی جس سیریز میں نمبر ہیں آپ دے سکتے ہیں اس کو یہاں پہ وہ پوائنٹ ایڈ ہو جائیں گے لیکن ہمارے پاس جتنے بھی پوائنٹ ہیں ان کے ساتھ انگیل لکھا ہوا ہے وہ اس لسٹ میں ایڈ کر دے اور یہاں سے ہم ان کو کروس چیک کر لیتے ہیں جتنے بھی ہمارے پوائنٹ رہ ڈسکرپشن میچ ہو رہی تھی اس نے آٹومیٹکلی وہ پوائنٹ وہاں سے اٹھا لی ہیں اب یہ 159 سے لے کر 1605 تک اس نے سارے پوائنٹ یہاں پہ انکلوڈ کر دی ہیں اس کو پلائی اور اوکے کر دیں تو یہ سارے پوائنٹ اور ان کا بھی سٹائل وہی آگیا جو ہم نے گروپ کا سٹائل رکھا تھا اب ہمارا گروپ بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے جب آپ ان کی سرفیس وغیرہ بنائیں گے تو آپ کو اس گروپ کو ایڈ کرنا ہوگا اور صرف اسی گروپ کی سرفیس بنے گی باقی کسی گروپ کی سرفیس نہیں بنے گی تو یہ آپ کو سرفیس بنانے میں اس میں کام آئے گا اس کے علاوہ پوائنٹ کے سٹائل وغیرہ چینج کرنے میں یہ آپ کو کام آئیں گے اب میں یہ کرتا ہوں کہ ان کا سٹائل چینج کرتا ہوں میرے پاس جو بانڈری کے کوائڈنیٹس ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کا سٹائل جو ہے وہ صرف پوائنٹ نمبر only show کرے باقی کچھ نہ show کرے اس کے علاوہ آپ کے پاس بہت سارے یہاں پہ سٹائل پڑے ہیں elevation and description show کرے elevation only show کرے nothing and easting show کرے point number only show کرے اس کے علاوہ point and description show کرے تو میں اس کو کرتا ہوں point number only show کرے اس کے بعد یہاں سے apply اوکے کر دیں اب جتنے بھی ہمارے پوائنٹس ہیں ان کے صرف نمبر show ہوں گے باقی چیزیں وہ hide کر لے گا اب یہ بیچ میں یہ جو سارے points پڑے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کا صرف ہمیں elevation show کرے تو میں یہاں پہ اس group پہ آوں گا angel والے group پہ یہاں پہ ہم نے right click کرنا ہے properties میں جانا ہے وہ یہاں سے ہم کر دیں گے اس کو elevation only اب مختلف group کا یہ فائدہ ہے کہ ہم ہر group کو اپنی مرضی کا علاق سے style دے سکتے ہیں تو یہ ان کے style اس طرح سے بن گئے اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو points ہیں ان کا تھوڑا سا میں style اچھا سا بنا لوں دیکھنے میں خوبصورت لگیں تو یہاں پہ میں نے right click کرنا ہے اور یہاں پہ point group properties میں آ جانا ہے میں یہاں سے right click کر کے بھی point group properties کو access کر سکتا ہوں نہیں تو یہاں پہ آ کے boundary پہ click کیا properties پہ click کیا point group کے اندر اور پھر یہاں سے اس کی point group point number only جو style ہے اس کے ساتھ یہ پین مارکر پہ آ کے click کرنا ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس اس کی جتنی بھی style ہے وہ اس کی value show ہو رہی ہے ہم layout پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ اس point کو middle right کے بجائے middle center کر دیتے ہیں اس کو بھی middle center کر دیتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ point جو ہے بالکل مارکر کے center میں آ گیا اس کے علاوہ ہم text height اگر اس کی بڑھانا چاہیں تو text height بڑھا سکتے ہیں میں text height یہی رہنے دیتا ہوں اس کے علاوہ میں یہاں پہ content پہ آتا ہوں point number پہ click کرتا ہوں یہ جو three dot بنے ہیں اس پہ click کریں اور یہاں پہ آ کے format پہ آ کے click کریں یہاں سے آپ یہ جو اس کا color ہے یہاں سے white کر دیں یہ جو font style ہے میں اس کا aerial narrow کر دیتا ہوں justification آپ اس کی center کر دیں اوکے apply اوکے پھر یہاں پہ apply and ok کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا point کا style change ہو گیا اب یہ مارکر بڑے نظار آ رہے ہیں میں ان کو بھی چھوٹا کر دیتا ہوں وہی right click کر کے آپ point group properties میں جائیں اور یہ جو basic ہے point style یہاں پہ آ کے اس جگہ پہ آپ click کر دیں display میں آئیں یہاں سے آپ نے اگر مارکر کا color change کرنا ہے تو color change کر سکتے ہیں میں اس کا یہی رہنے دیتا ہوں مارکر پہ آ کے اگر اس کا cross آپ کو چاہیے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ یہاں پہ click کریں تو اس کے اندر circle بھی show کرے گا اور اس کا size جو ہے میں point two five کر دیتا ہوں apply ok apply ok تو اس طرح آپ جو مارکر ہے بلکل چھوٹا سا نظر آ رہا ہے اور اس طرح ہم نے point style change کر لیا اب جس group کے ہم نے style change کی ہیں صرف اسی group کے جو ہے points ہمارے الگ سے نظر آ رہے ہیں باقی group کی properties ہوئی رہے گی تو آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے آپ نے جس group کو بھی edit کرنا ہے آپ اس کو edit کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو all points کے group میں جا کے یہاں سے تمام points کو ایک ہی group میں style دے دیں تو وہ ان کا ایک ہی style ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے یہاں پہ کوئی ایک خاص group کے point نظر آئیں باقی point سارے hide ہو جائیں تو اس کے لیے آپ یہاں سے ایک الگ group بنا لیں new پہ click کریں میں یہاں پہ point group کا نام لکھ دیتا ہوں no display اور یہاں include پہ آکے include all point پہ click کر دیں پھر apply okay اب یہ جو no display group ہے آپ اپنے یہاں پہ point group پہ آکے right click کرنا ہے top پہ اور یہ node display group ہے اس کو آپ nے جو group آپ hide کرنا چاہتے ہیں اس کے نیچے رکھ لیں میں چاہتا ہوں کہ boundary کے points مجھے صرف نظر آئیں angel کے point میں نیچے لے جاتا ہوں صرف boundary کے point نظر آئیں اس کے نیچے جترے بھی point ہے وہ no display ہوں تو یہاں apply ok click کرتے ابھی point نظر آ ان کا میں group دوبارہ چیک کر لیتا ہوں جی ہم نے یہاں سے no display کرنا تھا non اس کا بھی ہم non کر دیتے ہیں اب apply کریں گے تو group غیب ہو جائیں گے اب ہمیں صرف اپنی مرضی کا group یہاں پہ show ہو رہا ہے باقی point show نہیں ہو رہ اس کے لئے آپ نے یہ چیز کا خیال کرنا ہو گا جو group آپ show کرنا چاہتے ہیں وہ آپ note display کے اوپر رکھیں اس کے نیچے جتنے بھی groups ہوں کے وہ سارے hide ہو جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ ان points کے east north show کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے just point کو edit کرنا ہے کلک کریں اور یہ پہ ہم اس کو edit کر دیتے یا بعد میں edit کر لیں گے اس میں یہ north show کرے گا تو یہ apply ok کرتے ہیں اب یہ ہمیں پہلے north show کر رہا ہے پھر is show کر رہے یا ہمارے ہاتھ میں ہم جو چاہیں یہ وہ چیز پہلے show کر گا جس یہ پہ کلک کریں اب یہ پہ دیکھیں ہمیں جو ہے پہلے یہ north بتا رہا ہے پھر east بتا رہا ہے آپ چاہیں تو اس سارے کو یہاں سے ختم کر دیں control a کے ساتھ اور یہاں سے east نگ والے کو یہاں پہ east نگ لکھا ہونا چاہئیے east نگ کو select کر اور ok کر دیں یہاں پہ ایرو لکھا ہو ہے اس پہ کلک کر دیں اس کے بعد آپ north select کریں اور یہاں پہ ایرو پہ click کریں اس کو uncheck کرنا تھا east کو پہلے select کریں اور یہاں پہ click کریں یہاں پہ اندر click کریں new line میں آجائیں اور پھر یہاں north select کر کریں اس point elevation اور یہاں پہ آکے click کر دیں point elevation show ہو گیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس description بھی show کر تو یہاں پہ description کو ok کر سکتے ہیں میں یہی رہنے دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد ok apply ok apply ok اب دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں east north اور elevation show کر رہے جتنے بھی points point north اور elevation show کر رہے اب ان کے ساتھ e اور n چلا گیا تو اس کو ہم دوبارہ لا سکتے ہیں point group properties میں جائیں یہاں پہ click کریں یہاں پہ آکے three dot page یہ content لکھا ہے یہاں پہ three dot پہ click کریں یہاں پہ آکے پہ پہلے آپ e لکھ دیں پھر z لکھتے ہیں ok کریں apply ok apply and ok تو اس طرح آپ کو یہ show کرے گا میں اس کو آگے equal ڈال دیتا ہوں تاں کہ الگ سے نظر آئے پر یہ ساری چیزیں آپ کے control میں ہوتی ہیں آپ اس کی depth میں جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ اچھے سمجھ جائیں گی e پی ام space ڈال دیں یا equal دیں میں equal دیتا ہوں equal اور space ڈال دیتا ہوں apply ok apply ok تو یہ آپ کے جتنا بھی style ہیں آپ ان کے color وغیرہ بھی یہ پہ change کر سکتے ہیں point group properties پہ click کریں یہ پہ آکے click کریں اور اس کے علاوہ یہ پہ content میں آئے یہ پہ click کریں select all کنٹرول a سارے select ہو جائیں گے آپ بند کے format میں آکے یہ پہ اس کا color white کر لیتے ہیں یہ پہ justification اس کی یہ ہی رہنے دیتے ہیں اور aerial narrow میں اکثر رکھتا ہوں aerial رہو اچھا style ہے آپ اس کا کوئی بھی style رکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو یہاں سے bolt بھی کر سکتے ہیں ہم اس کو bolt بھی کر دیتے ہیں اوکی اپلائی اوکی اپلائی اوکی تو یہ دیکھیں آپ اس طرح سے کسی view point کو control کر سکتے ہیں امید ہے دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا انشاءاللہ یہ جو جتنی بھی exercise file میں ہر ویڈیو کی description میں آپ کو downloading link دے دیا کروں گا آپ ان کو وہاں سے download کریں اور اس پر practice کریں آپ کو کسی چیز کی سموی نہیں آتی تو ویڈیو کے comment box میں comment کریں انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں ہر بندے کو اس کا reply کروں اور اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں ہم surface کے بارے میں سیکھیں گے اور انشاءاللہ اس کا بھی data جو ہوگا میں آپ کو ساتھ میں ویڈیو کی description میں download link دیتا رہوں گا اگر ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر لیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں like کریں اس سے مجھے motivation ملے گی اور میں اس طرح کی اور ویڈیو آپ کے لی لاتا رہوں گا دیک دستہ میں ایک اور چیز آپ کو بتانا بھول گیا ہم جو پوائنٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ پوائنٹ کس طرح سے ایکسپورٹ کرنے ہیں میں نو ڈسپلے کو نیچے لے جاؤں اپلائی اوکی یہاں پہ ہمارے آل پوائنٹ شوہ رہے ہیں اب جس پوائنٹ کے گروپ کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ پوائنٹ گروپ پہ رائٹ کلک کریں یہاں پہ آکے ایکسپورٹ پوائنٹ پہ کلک کریں یہاں پہ جس فورمیٹ میں آپ پوائنٹ چاہتے ہیں وہ فورمیٹ سلیک کر لیں آپ کسی بھی فورمیٹ میں ان کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ جو اتنے بھی فورمیٹ دی ہوئے ہیں ان میں سے کوئی فورمیٹ آپ سلیک کر لیں اور یہاں پہ destination فائل میں یہاں پہ آپ چیک کر نا یہ جو فولڈر بنائے یہاں پہ آپ جو فائل آپ باہر سیو کرنا چاہتے ہیں اس کا نام دے دیں میں یہاں پہ کالی پوائنٹ سی لکھ دیتا ہوں اور یہاں پہ اوپن پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے آپ جب اوکے کریں گے تو جتنے بھی پوائنٹ ہمارے باؤنٹری کے گروپ میں پڑے تھے وہ سارے پوائنٹ ایکسپورٹ ہو کر جہاں پہ ہم نے save کی ہیں وہاں چلے جائیں گے میں نے یہاں دیسٹوپ پہ save کی ہیں تو جتنے بھی پوائنٹ تھے ہمارے 1 سے 58 تک یہ سارے یہاں پہ ایکسپورٹ ہو گئے اس طرح جو ہمارے اینجیل کے پوائنٹ ہیں آپ چاہیں تو آل پوائنٹ پہ کلک کر لیں تمام کے تمام ایک ہی گروپ میں ایک ہی فائل میں ایکسپورٹ ہو جائیں گے یا آپ الگ اللہ کرنا چاہیں تو الگ الگ کر سکتے میں یہاں سے آل پوائنٹ پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ ایکسپورٹ پوائنٹ پہ کلک کریں یہاں پہ پہ کلک کریں اور یہاں پہ اس کو کو کوئی بھی نام دیتے میں یہاں پہ اس کو نام دے دیتا ہوں ڈی میں کیا ہے آپ CSV میں بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ ایکسپورٹ ہو کے چلے جائیں گے کچھ پوائنٹ ہمارے B.O boundary کے تھے اور Cochential کے تو یہ سارے پوائنٹ اس طرح سے اپنے ایکسپورٹ کر لینا ہے